اسلام علیکم ویورز تمام دوستوں کو تمام دیکھنے والوں کو چانے والوں کو میری طرف سے اسلام میں ہوں آپ کا دوست علی حسنین سرگانہ ایڈوکیٹ آج جو میں نے ایک موضوع چنا ہے جو ٹاپک چنا ہے وہ اس وقت کراچی شہر کا سب سے اہم اور ایک سنگین ایشو ہے جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں اس لیے میری آج کی یہ ویڈیو میرا آج کا یہ میسج میرے پہلے کے تمام میسج سے تھوڑا سا لمبا ہوگا میں آپ کے علمے لانا چاہتا ہوں کہ حالی میں سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کراچی شہر میں پینتیز لار پلارٹس پر قبضے ہیں ان قبضوں کو فوری طور پر خالی کروایا جائے اور ان بیلڈنز کو ڈی مولیش کیا جائے اب یہ چائنہ کٹنگ کا ذکر سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے میڈیا میں بھی بہت شور ہو رہا ہے اس حوالے سے تو اس کے کچھ ایسپیکٹس ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں اور کوئی بات کروں میں پہلے یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ چائنہ کٹنگ کیا ہے دوزر آٹھ اور دوزر تیرہ دوزر آٹھ سے لے کے دوزر تیرہ تک کے ڈی اے کراچی ڈیویلٹمنٹ آتھارٹی ان کے افسران سیاسی جماعتیں حکومتی سرپرستی میں رفائی پلارٹس جو ایمینٹی پلارٹس تھے جو کے ڈی اے کی ملکیت تھے سرکاری ارازیاں تھی پارس کی زمینیں تھی ان کی کٹنگ کر کے ان کی کٹنگ کر کے ان کو پلارٹس بنایا گئے ان کی فائلے بنایا گئی فائلے بنا کر یہ زیادہ تر یہ وہ فائلے بنایا گئی ان میں جو پلارٹس کی کٹنگ ہوئی ہے وہ ساڑھ گز کی اسی گز کی اور ایک سو بیس گز کی زیادہ تر جو کٹنگ ہوئی ہے وہ اس میئرمنٹ کی ہوئی ہے اسی گز ساڑھ گز ایک سو بیس گز جب یہ کٹنگ ہو گئی ان کی فائلے بن گئی یہ پلارٹس بن گئے پھر انہوں نے کے ڈی اے کے افسران نے سیاسی جماعتوں نے یہ پلوٹس یہ رفائی پلوٹس جو ہے ان کو بیچا فروخت کیا عام عوام کو پبلک کو سیل کیا پبلک نے یہ پلوٹ پیسے دے کر خریدے اور اس میں کئی خریدنے والے ایسے ہیں کہ جو کہ انیشل الوٹیز نہیں ہیں انہوں نے کسی اور سے خریدہ کسی اور سے خریدہ اس طرح سے ڈیفرنٹ لوگوں نے ڈیفرنٹ جگہوں سے پلوٹس خریدے جسے چائنہ گٹنگ کہا جا رہا ہے آج اب ان لوگوں نے پیسے دیئے یہاں پر جب انہوں نے پیسے دے دیئے اب میرا یہاں پر یہ نکتہ یہ ہے کہ اگر میں کوئی پروپرٹی خریدوں گا کراچی شہر میں تو اس کی ویریفیکیشن کے لیے میں میں کیڑیے جاؤں گا کراچی دیفرنٹ آتھارٹی جاؤں گا سیوک سینٹر جاؤں گا وہاں سے جا کر پوچھوں گا کہ جی یہ میں زمین خریدوں کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو اس وقت تو خود کیڑیے یہ زمین بیج رہا تھا لوگوں کو کیڑی کے افسران بیج رہے تھے تو اس سے زیادہ ان کی اتھینٹک سٹی کیا ہونی تھی ان پلوٹس کی لوگوں نے اسی وجہ سے کیونکہ سرکار بیج رہی تھی لوگوں نے یہ پلوٹس خریدے پلوٹس خرید کر انہوں نے اپنی جمع پونیاں یہاں پر لگائی اور اپنے گھر بنائے اپنی بچیوں کے بیویوں کے زیور بیج کے اپنی پوری زندگیوں کی جمع پونیاں انہوں نے لگائی اور یہ اپنے یہاں پر گھر تعمیر کیے اور آج ان کو قابضین کہا جا رہا ہے جبکہ ان کے پاس تمام ڈاکومنٹس ہیں لیزیں ہیں لیز ان کو کنے گورنمنٹ نے کر کے نہیں دی ان نے جو پیسے ہیں گورنمنٹ کو نہیں دیے چلان جو ہیں وہ گورنمنٹ کے اکاؤنس میں نہیں گئے اب اس وقت حالت یہ ہے کہ سرکاری اداروں کی ناہلی سرکاری اداروں کی کرپشن اس کو شیلٹر دینے کے لیے ان معصوم لوگوں کو جو بھلی کا بکرا بنائے جا رہے ہیں ان کے گھر ڈیمولش کرنے کی بات کی جا رہی ہے پینتیس ہزار پلوٹس کی اگر بات کی جائے ایک اسی گز ساٹھ گز ایک سو بیس گز پہ تین تین چارچر پورشن ہے ایک ایک پلوٹ پر چارچر پانٹ پر فیملیز رہتی ہیں ان تمام لوگوں کو بے گھر کرنے کی بات کی جا رہی ہے دیکھئے میں تجاوزات کے بالکل خلاف ہوں مگر تجاوزات ایک الگ چیز ہے یہ الگ چیز ہے اور میڈیا انفورچونیٹلی میری تمام سوشل میڈیا پر میڈیا سے سیول سوسائیٹی کے لوگوں سے ہیومن رائٹس کے لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ چائنہ کٹنگ کے اس پیلو پر ضرور نظر ڈالیں کیونکہ یہ کئی لاکھوں ہزاروں فیملیز کا اور لوگوں کا ایشو ہے کہ وہ بیچارے بے گھر ہو جائیں گے وہ بے یاروں ملد کر اور اس طرح سے معاشرے میں ایک بہت زیادہ انتشار پیدا ہوگا کہ اگر اس کو اس طرح سے چلایا جائے اگر کیڈیا نے ماسٹر پلان کے تحت یہ زمینیں خالی کروانی ہیں بلکل کروائیں ہاں نو ڈاوٹا کو کروانی چاہیے ہم قانون کو فالو کریں گے لیکن اس میں آپ کم از کم ان لوگوں کو آلٹرنیٹ جگہ پروائیڈ کریں ان کو سپیس دیں اور ان کو ڈیمیجز دیں تاکہ وہ اپنا گھر بنا سکیں وہ اپنی بچوں کو چھت دے سکیں اگر یہ نہیں ہوگا تو اس طرح سے بہت سارے معاملات الجیں گے اب اس میں ایک بات کہ یہ بڑے بڑے جو بنائے گئے ہیں مہریج کلپ ان کو ضرور ڈیمالش کریں یہ پارک سے بنے ہوئے ہیں تو یہ اس وقت میری اپیل ہے پاکستان کی سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ اس کو اس معاملے کو دوبارہ نظر ثانی کیا جائے اور یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے آرڈر کیا گیا ہے اس پہ نظر ثانی کیا جائے اور لوگوں کو اس طرح بے یار و مددگار نہ چھوڑا جائے اس معاملے میں وزیران پاکستان بھی اپنا رول پلے کریں چیف آف آرنی سٹاف وہ بھی اپنا رول پلے کریں کیونکہ یہ انسانیت کا معاملہ ہے اور اس میں میں جو کہ چائنہ کٹنگ کے وکٹمز ہیں ان سے میں مخاطب ہوں میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ پلورٹس خریدے آپ کو بیچے گئے آپ نے یہاں پر اپنی حق حلال خون پزینے کی کمائی سے یہ جگہ بنائی میں آپ کو یہ کہنے چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کی عدلیہ پر اعتماد کرتے ہوئے کورٹس کے اندر ان معاملات کو لے کے آئیں ہائی کورٹس میں پیٹیشن کریں سپریم کورٹ میں آپ فریق بنیں اس معاملے کے اندر اور سیبل کورٹس کے اندر بھی سوٹ فائل کریں کیونکہ یہ تمام تر کرپشن تمام تر اس معاملے کا ذمہ دار کیڈی اور کیڈی کے افسران ہیں اور آج وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جی کابزین ہے اور ان کو یہاں سے نکال دیا جائے تو یہ سب کچھ بیچنے والے کرنے والے فائلے بنانے والے کٹنگ کرنے والے کیڈیے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے اس میں بڑے بڑے باثر لوگ ہیں نیب کے ریفرنسز بنے ہوئے ہیں اس معاملے میں اصل لوگوں کو بے نکاب کیا جائے ان کو سزائیں دی جائیں اور عام عوام کو یہ اداروں کی نائلی اداروں کی کرپشن کے سزا عام عوام کو نہ دی جائے تو اس حوالے سے میرا آج کا یہ میسیج بہت اہم ہے میں بہت مشکور ہوں میں آپ کے فالو اپ کا انتظار کروں گا تینکیو ہی مچ